اعوذ باللہ السمین غلیل غزیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام قلع سیدنا ونبینا وشفینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علیہ وآلہ دائی مجمعین من یومنا حضل یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تقالا فی القرآن المجید والفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا قَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَلَا قَسِيرٍ مِمَّنْ مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کی بے پناہ خدمت انجام دی ہے اس مجلس کے ذریعے ان کے تمام متعلقین کی خدمت میں تازیت بھی پیش کی جاتی ہے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے جس ذکر کا احتمام کیا ہے یعنی مجلسِ عزائے سرکارِ سید الشہدہ اس میں میں نے آپ کے سامنے قرآنِ مجید کی جن دو آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ دونوں آیتیں قرآنِ مجید کے سورہِ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں اور دونوں آیتیں مسلسل آیتیں ہیں اور ان آیتوں میں ایک آیت میں خداوندِ عالم نے انسان کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا اور انسان کو آیت کے ذریعے متوجہ کیا کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی حیثیت کو سمجھے اور اللہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ نے انسان کو جو عزتیں عطا کی ہیں ان عزتوں اور نعمتوں پہ غور کرے پہلی آیت میں اللہ نے انسان کو اس کی اہمیت سمجھائی اور جیسے ہی انسان کی اہمیت کا ذکر تمام ہوا ویسے ہی امام کی اہمیت کی جانب متوجہ کیا گیا اور ان دونوں آیتوں کے ذریعے ایک پیغام دیا گیا کہ انسان اول اول اپنے آپ کو پہچانے اپنے اختیارات کو دیکھے اللہ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو پہچانے اور جب انسان کو احساس ہو جائے کہ اللہ نے اس کو کتنا با اختیار بنایا اسے اشرف مخلوقات بنایا اسے پاک و پاکی ذہرزق اتا فرمایا اسے بہت سی مخلوقات کے اوپر فوقیت و افضلیت اتا فرمائی انسان پہلے اس بات کو محسوس کر لے اور جب اس کو اس بات کا احساس ہو جائے تو پھر وہ یہ بات بھی یاد رکھے کہ یہی انسان جس کو اللہ نے اتنے اختیارات دیے ہیں اتنی عزتیں اتا کی ہیں اسی انسان کو ایک نہ ایک دن قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا جب قیامت برپا ہوگی جب میدانِ حشر کا ہنگام ہوگا تو اس انسان کو اللہ میدانِ معیشر میں بلایا گا لیکن جب یہ انسان میدانِ قیامت میں میدانِ معیشر میں بلایا جائے گا تو زمین و جائدات کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا یہ انسان مال و منان کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا یہ انسان تاج و تخت کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا یہ انسان دینار و درہم کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا قرآن بہت وضاحت کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ قیامت کے میدان میں ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا قیامت کے میدان میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ آنا ہے امام کے ساتھ بلایا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ انسان اسی دنیا میں فیصلہ کرے کہ وہ قیامت کے میدان میں کس امام کے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ امام جو میدان قیامت میں ذلت کا سبب بن جائے یا وہ امام جو میدان قیامت میں جنت کا ذریعہ بن جائے اس لیے کہ قیامت میں جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا ایک سلاوات بھیجے محمد و آل احمد دیکھیں امامت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ من ماتا ولم یارف امام زمانہی ماتا میتتن جاہلیہ کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے یہ جو ہم اپنی مجالس میں امامت کے موضوع پر زور دیتے ہیں یہ اسی لیے کہ امامت کا مسئلہ صرف عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے قرآن کی نظر سے دیکھئے تو امامت کا مسئلہ قیامت کا مسئلہ ہے قیامت کے میدان میں انسان کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا عیسال سواب کی مجلسوں میں اس موضوع امامت پر اسی لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ اب جب ہم اس دنیا سے گئے تو پھر ہمیں ایک دن قیامت کے میدان میں آنا ہے قیامت کے میدان میں امام کے ساتھ آنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے مردے جب قبروں میں اتارے جاتے ہیں تو قبر میں اتارنے کے بعد ان کا کاندہ ہلا کے یہی یاد دلایا جاتا ہے کہ اسماع فم سنو سمجھ امامی علی مرتضی امامی حسن مجتبا امامی حسین کربلا سلاوات بھیجے محمد والے اور ہمارے عزیزانِ گرامی امامت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے اب جس کا قیامت میں جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا اب امام کون ہونا چاہیے امامِ برحق کون ہے امامِ معصوم کون ہے امام اللہ نے کس کو منتخب کیا ہے اس کو کیسے پہچانے یہ بہت بڑا طبقہ یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم نے کتابیں نہیں پڑھیں ہم کو عربی نہیں آتی ہم کو متعلقہ کا موقع نہیں ملا ہم نے تاریخ کی ورق گردانی نہیں کی ہمارے پاس دنیاوی علم کے علاوہ دینی علم حاصل کرنے کا موقع نہ تھا ہم کیسے پہچانے کہ امام کس کو ہونا چاہیے ہم کیسے پہچانے کہ اللہ نے امام کس کو بنایا ہے بھئی ایک جواز یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ صاحب ہم نے تو مذہبی کتابیں نہیں پڑھیں ہم نے عربی نہیں پڑھیں ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہم نے تفسیر نہیں پڑھیں ہم کیسے پہچانے کہ امام کیسا ہونا چاہیے اس کے لئے بھی اللہ نے انتظام کیا اسی لئے امام کے ذکر سے پہلے اللہ نے انسان کا ذکر کیا کہ تم نے کتابیں نہیں پڑھیں تو نہیں پڑھیں تم نے متعلقہ نہیں کیا تو نہیں کیا تم نے تاریخ کو نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا لیکن کم سے کم تم نے اپنی ذات کا آئینہ تو دیکھا ہے تم نے اپنی زندگی کی کتاب کو تو پڑھا ہے اگر تم کتابیں نہیں پڑھ سکتے اگر تم تاریخ میں روایتوں کو نہیں دیکھ سکتے تو تم اپنی ذات کے آئینے کو دیکھو تم اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھو اور اپنے آپ کو پہچانو اور سوچو اور سمجھو کہ ہم نے تم کو ایسا بنایا ہے تو امام کو کیسا بنایا ہوگا ہم نے تم کو اتنی عزت دی ہے تو امام کو کتنے اختیار دی ہوں گے امام کو کتنی عزت دی ہوگی بھئی انسان کا مطلب ہے ہدایت لینے والا اور امام کا مطلب ہے ہدایت دینے والا جب اللہ نے ہدایت لینے والوں کو اتنا با اختیار بنایا ہے تو ہدایت دینے والوں کو کتنا با اختیار بنایا ہوگا میں سمجھنے کی بات ہے بہت آسان مسئلہ ہے کہ امام کو کیسے پہچانے تو پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنے اختیار دی ہے اللہ نے ہمیں کتنی عزت عطا کی تو اللہ نے ہم کو اتنی عزت عطا کی ہے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یعنی انسان کو خلق کرنے سے پہلے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہر اس شئے کو خلق کر دیا جس کی ضرورت انسان کو پڑھنے والی تھی یعنی انسان کی زندگی کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں ان کو اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے پیدا کیا یہ آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت ہے یہ پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے یہ آب و غزہ حیات انسانی کی ضرورت ہے اب آپ خلقت انسانی کی تاریخ پڑھیں تو اللہ نے انسان کو بعد میں خلق کیا ہوا کو پہلے خلق کیا انسان کو بعد میں خلق کیا دریاؤں کو پہلے خلق کیا انسان کو بعد میں خلق کیا رسک کو پہلے خلق کیا بھئی انسان کی جو جو ضرورت تھی جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا بہت توجہ سنیے گا اللہ نے ضرورتوں کو پہلے خلق کیا ہے آکسیجن کو پہلے خلق کیا ہے پانی کو پہلے خلق کیا ہے دریاؤں کو پہلے خلق کیا ہے رسک کو پہلے خلق کیا ہے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے انسانی ضرورتوں کو اللہ نے خلق کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان ہو اور حیات انسانی کا سامان نہ ہو مہمان ہو اور دسترخان نہ ہو سلاوات بھیجے محمد و حال حمد اللہ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے حیات انسانی کا جتنا سامان ہے سب خلق کیا انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہر ضرورت حیات انسانی کو انسان کے لئے مہیا کیا اور اس کے ذریعے ایک پہچان بھی بنی دیکھیں ہوا کو اللہ نے پہلے بنایا انسان کو بعد میں خلق کیا آکسیجن کو پہلے خلق کیا انسان کو بعد میں خلق کیا پانی کو پہلے خلق کیا انسان کو بعد میں خلق کیا اور یہ پہلے اور بعد کی خلقتوں نے ایک علامت قرار دی ہے یہ بات بہت قابل توجہ ہے یہ پہلے اور بعد کی خلقتوں میں ایک علامت قرار دی ہے وہ علامت یہ ہے کہ جو پہلے خلق ہوا وہ ضرورت ہے وہ جو ضرورت کے بعد میں خلق ہوا وہ ضرورت مند ہے ہوا انسان کی ضرورت ہے انسان ضرورت مند ہے آگ سیجن انسان کی ضرورت ہے انسان ضرورت مند ہے پانی انسان کی ضرورت ہے انسان ضرورت مند ہے غزہ انسان کی ضرورت ہے انسان ضرورت مند ہے تو ضرورت مند سے پہلے ضرورتوں کو خلق کیا ہوا کو پہلے خلق کیا انسان بعد میں پیدا کیا گیا پانی کو پہلے خلق کیا انسان کو بعد میں خلق کیا گیا اور یہ پہچان بنی کہ جو انسان سے پہلے خلق ہو وہ انسان کی ضرورت ہے جو انسان سے پہلے خلق ہو وہ انسان کی ضرورت ہے جو آدمی سے پہلے خلق ہو وہ آدمی کی ضرورت ہے اب دنیا بتائے کہ جو آدمی سے پہلے خلق ہو وہ آدمی کی ضرورت ہے تو جن کا نور آدم سے پہلے خلق ہوا ہو تو جو حرما رہے ہیں آپ جن کا نور آدم سے پہلے خلق ہوا ہو جنہوں نے آواز دیا اولو ما خلق اللہ نوری کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا انا وعلیون من نور واحد میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں بھئی اسی سے فرق سمجھئے جو آدمی سے پہلے ہو وہ آدمی کی ضرورت ہے اور جو آدم سے پہلے ہو وہ کائنات کی ضرورت ہے سلاوات بھیجے محمد و آل احمد بھئی آدمی ضرورت مند کو کہتے ہیں اور محمد و آل احمد ضرورت کو کہتے ہیں جیسے پانی انسان کی ضرورت ہے جیسے آکسیجن انسان کی ضرورت ہے ویسے ہی نورِ محمد و آلِ محمد کا پہلے خلق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد و آلِ محمد بھی ضرورت مند نہیں ہیں وہ ضرورت ہیں جیسے پانی ضرورت ہے جیسے آکسیجن ضرورت ہے اب پانی و آکسیجن نہ ہو تو حیات کو خطرہ ہے محمد و آلِ محمد نہ ہو تو کائنات کو خطرہ ہے سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد توجہ حرمائی آپ نے ازانِ گرامی تو انسان کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ حیاتِ انسانی کے لیے جتنی ضرورتیں تھی سب کو انسان سے پہلے خلق کیا پھر انسان کو خلق کیا اب انسان کی خلقت کاہ سے ہوئی انسان کاہ سے بنا انسان کی خلقت ہوئی ہے اناثرِ عربا سے اناثرِ عربا کہتے چار چیزیں ہیں جس سے ایک انسان خلق ہوا ایک انسان کو اللہ نے ہوا سے، پانی سے آکھ سے، مٹی سے یہ چار چیزیں اناثرِ عربا کہلاتی ہیں ایک جس میں انسانی میں ہوا بھی ہے جس میں انسانی میں مٹی بھی ہے جس میں انسانی میں پانی بھی ہے اور جس میں انسانی میں آگ بھی ہے اللہ نے انسان کو چار چیزوں سے خلق کیا ہے انہی چار چیزوں کو اناثرِ عربہ کہتے ہیں ایک آگ ہے ایک ہوا ہے ایک مٹی ہے ایک پانی ہے اب دیکھیں اللہ نے صرف انسان کو اناثرِ عربہ سے خلق نہیں کیا اس خلقت میں بھی اپنی قدرت دکھائی ہے اگر آپ متوجہ ہوں گے تو یہ بات بہت اہم ہے انسان کی خلقت میں بھی اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اللہ نے انسان کو جن چیزوں سے خلق کیا وہ نایاب نہیں ہیں وہ سب کی سب دستیاب ہیں انسان پانی سے خلق ہوا پانی بھی دستیاب ہے ہوا سے انسان خلق ہوا ہوا بھی دستیاب ہے مٹی سے انسان خلق ہوا مٹی بھی دستیاب ہے آگ سے انسان خلق ہوا آگ بھی دستیاب ہے یعنی یہ چاروں چیزیں جس سے انسان خلق ہوا ہے یہ نایاب نہیں ایسا نہیں کہ کہیں ملتی نہیں بھئی ہوا بھی موجود ہے آگ بھی موجود ہے مٹی بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے مگر اب اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اللہ نے انسان کو جن چیزوں سے خلق کیا اگر انسان چاہے کہ انہی چیزوں سے انسان اپنا جیسا انسان بنا لے تو نہیں بنا سکتا بھئی تو جو حرمارے ہیں آپ بھئی اگر انسان چاہے کہ اپنا جیسا انسان انسان بنا لے آگ سے ہوا سے مٹی سے پانی سے تو انسان اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتا یہ شیروانی درزی نے بنائی ہے یہ ممبر بڑھائی نے بنایا ہے مکان مزدور بناتا ہے آپ ایک درزی کو کپڑے دیجئے وہ لباس بنا دے گا آپ ایک بڑھائی کو لکڑی دیجئے وہ ممبر بنا دے گا آپ ایک لوہار کو لوہا دیجئے وہ تلوار بنا دے گا آپ ایک مزدور کو گمہ ایٹا دیجئے وہ مکان بنا دے گا لیکن بڑے سے بڑے فنکار کو آپ اناثرِ عربہ دیجئے کہ ایک انسان بنا دو تو انسان اپنا جیسا انسان نہیں بنا سکتا بھئی اللہ نے قدرت کے ذریعے ایک پیغام دیا کہ تم جس سے بنے ہو جب اس سے اپنا جیسا انسان نہیں بنا سکتے تو ہم نے جسے نور سے بنایا ہو اس کا جیسا امام کہاں سے بنا پا ہو جائے صلابات بھیجے محمد و حالِ حمد میں دیکھئے بات خابل غور ہے انسان کا ہے سے بنایا آگ ہوا مٹی پانی آپ بڑے سے بڑے آرٹسٹ کے پاس جائیے اس سے کہیے یہ ہوا ہے اور یہ آگ ہے اور یہ مٹی ہے اور یہ پانی ہے اسی سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے تم بھی زیادہ ایک انسان بنا دو تو اب اگر وہ کوشش کر کے ان چار چیزوں سے انسان بنانا چاہے گا تو وہ جو بنے گا وہ انسان نہیں کہلائے گا اس ٹیچو کہلائے گا کیا سن رہے ہیں وہ بڑ کہلائے گا بھئی ان چار چیزوں سے اگر انسان انسان بنانا چاہے تو وہ جو بنے گا وہ بڑ کہا جائے گا ارے انسان کے مقابلے میں جو بنایا جائے وہ انسان نہیں کہلاتا بڑ کہلاتا ہے تو امام کے مقابلے میں بھی جو بنائے جائیں وہ امام نہیں کہلائیں گے وہ بھی بڑ کہے جائیں گے سلاوات بھیجے محمد و آل احمد بہت دیکھیں اللہ امام خلال اللہ پھر توجہ حرمائیے گا اللہ اپنی خدرت دکھا رہا ہے کہ دیکھو انسان اناثرِ عربہ سے بنائے وہ امام اولو ما خلق اللہ نوری امام انا والین من نورن واحد امام نور سے بنے تم اناثرِ عربہ سے بننے والے انسان جیسا انسان تو بنا نہیں سکتے ہو امام کیا بنا ہوگی بھئی قرآن دیکھئے انسان کاہ سے بنائے اب اناثرِ عربہ ایک یہ بھی تفسیر ہے کہ انسان اناثرِ عربہ سے بنائے اور پھر آپ قرآن دیکھئے تو قرآن میں بھی انسان کی خلقت کا ذکر ہو رہا ہے یہ بات بہت قابل توجہ ہے قرآن بھی بتا رہا ہے کہ یہ ایک انسان کاہ سے بنائے اب قرآن بتا رہا ہے انسان کی خلقت کیسے ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اللہ کہہ رہا ہے مٹی سے بنایا پھر اس کو نطفہ بنایا پھر اسے جمع ہوا خون بنایا پھر اسے گوشت کا لوتھڑا بنایا سلاوات بیجے محمد و حال احمد بہت قابل ہے غور بات ہے قرآن کے ذریعے میں بات کر رہا ہوں انسان کی خلقت کا اللہ نے اس انسان کو کیسے کریئٹ کیا اس انسان کو کیسے بنایا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو پھر پھر مٹی بنایا پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا اب دیکھیں انسان کی خلقت میں بھی چار منزلیں ہیں انسان کی خلقت میں بھی چار منزلیں ہیں خلقت میں بھی چار منزلیں ہیں جیسے سخیفہ کی خلافت میں بھی چار منزلیں ہیں لیکن اب آپ انسان کی خلقت دیکھئے قرآن کیا کہہ رہا ہے سب سے پہلے کیا کہا من ترابن ہم نے تراب سے بنایا پھر نتفہ بنایا پھر القا بنایا پھر مسقہ بنایا اچھا آپ جب انسان کی خلقت اللہ نے رکھی تو تراب کو چوتھے پنی رکھا پہلے پر رکھا کیا بنایا تراب کو چوتھے پنی رکھا پہلے پہ رکھا تو جب خلخت کی منزل میں تراب چوتھے پہ نہیں ہیں پہلے پہ تو خلافت میں بھی ابو تراب چوتھے پہ نہیں ہوگا پہلے پہ ہوگا سلاوات بھیجے محمد و حالِ حمد اب ذرا دیکھیں ماہ رمضان ہے قرآن پہ غور و فکر کا مہینہ ہے قرآن پہ تدبر کا مہینہ ہے تفکر کا مہینہ ہے انسان کی خلخت کے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے اپنی خلخت کے اوپر انسان کو توجہ دینا چاہیے کیا منزلیں ہیں سب سے پہلے کیا منزلیں من ترابن پھر دوسری منزل ہے نطفہ پھر تیسری منزل ہے القا پھر چوتھی منزل ہے مزغا اب اسے کیا کیجئے کہ انسان کی خلخت کی چار منزلیں ہیں مگر اس میں نطفہ نجیس ہے القا نجیس ہے مزغا نجیس ہے اور چار میں ایک تراب پاک ہے کیا سنا ہے سلوات پہدے محمد و آل حمد ایک منزل ہے تراب کی وہ پاک ہے تراب کسے کہتے ہیں بہو غور سنیے اب اس آخری منزل ہے تراب کسے کہتے ہیں تراب کہتے ہیں مٹی کو عزیزوں عربی میں تراب مٹی کو کہتے ہیں لیکن پڑھے لکھے افراد اس بات کی گواہی دیں گے کہ عربی میں مٹی کو صرف تراب نہیں کہتے ہیں تراب بھی کہتے ہیں تراب ہی نہیں کہتے ہیں عربی زبان میں مٹی کے اور نام بھی ہے عربی میں مٹی کا ایک نام ہے تراب تراب کا مطلب بھی مٹی ہے اور عربی زبان میں تراب کا ایک نام ہے تین مٹی کا ایک نام ہے تین عربی میں مٹی کو تین بھی کہتے ہیں اور آپ نے ہزاروں مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی نے فرمایا کہ کن تو نبیان میں اس وقت بھی نبی تھا بینل آدمہ بینل مائے و تین کہ جب جناب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو عربی زبان میں پوری توجہ سنیے گا مٹی کا ایک نام ہے تراب اور مٹی کا ایک نام ہے تین اور عربی میں مٹی کا ایک نام ہے ہما اور مٹی کا ایک نام ہے سلسال یہ سب مٹی کی قسمیں ہیں عربی زبان میں مٹی کو تراب بھی کہتے ہیں عربی زبان میں مٹی کو تین بھی کہتے ہیں عربی زبان میں مٹی کو ہما بھی کہتے ہیں وہ عربی زبان میں مٹی کو سلسال بھی کہتے ہیں اب علماء سے پوچھئے گا کہ عربی میں ایک مٹی کے اتنے نام کیوں ہیں مٹی تراب بھی کہی جائے مٹی کو تین بھی کہا جائے مٹی کو ہما بھی کہا جائے مٹی کو سلسال بھی کہا جائے تو اس کا کیا سبب ہے تو علماء بتائیں گے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو مٹی کے مختلف نام ہیں یہ مختلف قیفیتوں کی وجہ سے ہیں جب مٹی میں پانی ملا دیا جائے تو پانی ملی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں تین جب پانی میں مٹی کو ملا دیا جائے تو پانی ملی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں تین اب یہ پانی ملی ہوئی مٹی رکھی رہے اور اس میں چپکانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اس میں لس پیدا ہو جائے جسے لیس کہتے ہیں لیس پیدا ہو جائے لس پیدا ہو جائے چپکانے کی قوت پیدا ہو جائے تو اس مٹی کو کہتے ہیں ہما اور پھر یہ مٹی رکھی رہے اسے آگ میں پکایا جائے یا سورج کی دھوپ میں سکھایا جائے جب یہ سوک کے کھنکھنانے لگے تو اس مٹی کو کہتے ہیں سلسال سوجہ حرمان ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی کو جس مٹی سے آواز آئے اس مٹی کو کہتے ہیں سلسال تو جس میں پانی کی ملاوٹ ہو اس مٹی کو تین کہتے ہیں جس میں لس مل جائے اس مٹی کو ہمہ کہتے ہیں جس میں آگ یا دھوپ مل جائے اس مٹی کو سلسال کہتے ہیں اور جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اس مٹی کو تراب کہتے ہیں خ посмотрим جو خالص مٹی ہو اسے تراب کہتے ہیں جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو اسے تراب کہتے ہیں اب سمجھ بھی آیا ہمارے مولا علی کا لقب ابو تین نہیں ہے مولا علی کا لقب ابو ہمہ نہیں ہے مولا آلی کا لقب ابو سلسال نہیں ہے مولا آلی کا لقب ابو تراب سمجھایا جا رہا ہے یہ ان کے باپ ہیں جن کی مٹی میں کوئی ملاوت نہیں ہے خلاوات بھیجے احمد و آل احمد باز آنے کے لئے میں بلکل پیور خالص خالص مٹی کو تراب کہتے ہیں عزیزانِ گرامی یہ خلقت انسانی کی قیفیت ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر غور کرے کہ اب انسان اناثرِ عربہ سے بنا انسان تراب و نطفہ و القا و مزغہ سے بنا اب یہ انسان جو اناثرِ عربہ سے بنا ہے اس کا یہ اختیار ہے تو وہ انسان جو اللہ کے نور سے بناو وہ امام جسے اللہ نے نور سے بنایا اس کا کیا مرتبہ ہوگا دیکھیں میں نے عرض کیا نا یہ جو انسان کو اپنی قیفیت اور اپنی حیثیت پر غور کرنے کے لئے متوجہ کیا گیا ہے یہ سیلئے کہ تم اپنے وارے میں سوچو کہ تم ایسے ہو تو ابھی امام کیسا ہوگا اب دیکھیں انسان کیسا ہے انسان کی موزل یہ ہے کہ جنابِ آدم کو اللہ نے بنایا اور اللہ نے پہلا انسان بنایا جس کا نام آدم رکھا اور جنابِ آدم کو ملائکہ کا مسجود بنایا بھئی آخری بات ہے اور قابلِ توجہ بات ہے جنابِ آدم کو مسجودِ ملائکہ بنایا یہ مسجود کسے کہتے ہیں جسے قتل کیا جائے اسے مقتول کہتے ہیں جس کی مدھا کی جائے اسے ممدو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے مدھا کی جائے اسے ممدو کہتے ہیں جس پر ظلم کیا جائے اسے مظلوم کہتے ہیں جس پر لانت کی جائے اسے ملون کہتے ہیں سلوات بھیجے محمد علیہ حمد توجہ حرمہ رہے ہیں ویسے ہی جس کو سجدہ کیا جائے اسے مسجود کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جائے اسے مسجود کہتے ہیں اور جہاں سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے وہاں اسے مسجد کہتے ہیں توجہ حرمہ یہ کہاں مسجد کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مسجد کیا ہوتی ہے ہمارے دماغ میں ہے کہ مسجد جس پہ مینار ہو وہ مسجد جس پہ گمبت ہو وہ مسجد جس پہ محراب ہو وہ مسجد ہم سمجھتے ہیں مسجد امارت کی وجہ سے مسجد بنتی ہے مگر مسجد امارت کی وجہ سے مسجد نہیں بنتی ہے مسجد سجدے کی وجہ سے مسجد بنتی ہے سلاوات بھیجے محمد و احلِ حمد بہت غور سوری ہے کہ آخری منجد مسجد بنتی ہے سجدے کی وجہ سے اور خود انسان کے اندر بھی مساجد سبا موجود ہیں مساجد سبا یہ مساجد سبا کیسے کہتے ہیں سبا کہتے ہیں ساتھ کو اور مساجد سبا کا مطلب ہے کہ ایک انسان میں ساتھ آزائے سے ہوتے ہیں جن کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا سجدے کے لئے صرف سر جھکانا کافی نہیں ہے بلکہ سجدے کے لئے ساتھ آزائے بدن کا زمین سے مس ہونا ضروری ہے جس میں ایک پیشانی ہے دو ہتیلیاں ہیں دو پاؤں کے گھٹنے ہیں اور دو پاؤں کے انگوٹے ہیں یہ ساتھ کہلاتی ہیں مساجد سبا ان کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا ان آزائے انسانی کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا اور سجدے کے بغیر زمین مسجد نہیں ہو سکتی بھئی امارت کی وجہ سے مسجد مسجد نہیں ہوتی بھئی زمین سجدے کی وجہ سے مسجد ہوتی ہے جہاں سجدہ کیا جائے وہ زمین مسجد کہلاتی ہے ہم سمجھتے ہیں جہاں عمارت بنا دی جائے وہ مسجد ہے نہیں قرآن پڑھئے قرآن کہہ رہا ہے ساری زمین مسجد ہے یعنی جہاں بھی سجدہ کر لیا جائے وہ زمین کہلاتی ہے مسجد مسجد کے لیے سجدے کی ضوعت ہے اس سجدے کے لیے ساجد کی ضوعت ہے اور ساجد کے لیے مساجد سبا کی ضوعت ہے جب تک ایک انسان کے جسم کے ساتھ حصے زمین سے مس نہیں ہوں گے سجدہ نہیں ہوگا اور جب تک سجدہ نہیں ہوگا زمین مسجد نہیں ہوگی یہ انسان کی اہمیت ہے اب دنیا اندازہ لگائے کہ ایک انسان کے سجدے کے بغیر زمین مسجد نہیں ہو سکتی آپ سمجھ میں آیا کہ تیرہ رجب کو کعبے میں علی کیوں بھیجے گئے نہیں میرے جملے بغور کی آپ سمجھ میں آیا تیرہ رجب کو کعبے میں علی کو کیوں بھیجا گیا ارے جب انسان کے سجدے کے بغیر مسجد مسجد نہیں ہو سکتی تو امام کے آئے بغیر کعبہ قبلہ کیسے ہو جاتا تھناواز بھیجے ہم مزدان آلہ اندازہ لگا ہے انسان کی اہمیت ہے کہ انسان کے جس میں مساجد سبا مقفی ہیں انسان کے سجدے کے وجہ سے زمین مسجد ہو جاتی ہے اب اسے کیا کیجئے کہ انسان کے سجود کی وجہ سے زمین کا مسجد ہونا سمجھ میں آتا ہے وہ آلی کے نزول کی وجہ سے کعبہ کا قبلہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے سلاوات بھیجے محمد باز آنے گرامی گفتگو تو انسان اپنی اہمیت کو سمجھے کہ ہم ایسے ہیں تو امام کیسا ہونا چاہیے اس لئے کہ قیامت کے میدان میں میں نے ابھی عرض کیا انسان زمین و جائدات کے ساتھ نہیں بلائے جائے گا مال و منان کے ساتھ نہیں بلائے جائے گا جاگیر و جائدات کے ساتھ نہیں بلائے جائے گا بینگ بیلنس کے ساتھ نہیں بلائے جائے گا روز محشر انسان امام کے ساتھ بلائے جائے گا اب امام کیسا ہونا چاہیے تو امام ایسا ہونا چاہیے کہ قیامت تو قیامت ہے کہ جب انسان دنیا سے جانے لگے تو ملک الموت پہلو میں ہو تو امام اس کی امداد کے لئے آ جائے کہ گھبرانا نہیں ہم آئیں گے دیکھیں اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہم نے شکر ادا کیا اللہ نے عزت دی ہم نے شکر ادا کیا اللہ نے شہرت دی ہم نے شکر ادا کیا جتنا شکر اس بات کا عدہ کریں تو کم ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دامن ولایتِ علی دیا ہے یہ مولا علی کی ولایت کا دامن وہ ہے کہ آخرت بھی اس کی وجہ سے محفوظ ہے اور دنیا خاص کر کے آج کا زمانہ جب اموات کی کسرت ہے روز صبح آنکھ کھلتی ہے تو کسی نہ کسی کے انتخال کی خبر ملتی ہے دوستوں سے دوست چھٹے جا رہے ہیں بھائیوں سے بھائی بچھڑے جا رہے ہیں باپ سے بیٹا جدہ ہو رہا ہے زوجہ سے شوہر جدہ ہو رہا ہے یہ کسرتِ اموات کا زمانہ اللہ پوری دنیا کے اوپر رحم فرمائے اور یہ کورونا وبا کا خاتمہ ہو خصوصا جتنے بھی مومنین اس بیماری امتے ہیں ان کو جنابِ سیدہ عابدِ بیمار کے صدقے میں شفاہِ کاملہ آتا فرمائے روز ایک خبر آ رہی ہے کل یہ خبرِ غم ملی ابو عزر صاحب کنتوری کے ذریعے کہ ہمائے مہتاب بھائی اس دنیا میں نہ رہے نہائیت با اخلاق شخصیت تھے اور چونکہ مجالس بکسرت میں پڑھتا ہوں اس شہر میں تو مسلسل اس گراف ایجنسی کے تحت عزائے سرکارِ سیدو شہدہ کی ترویج اور تبلیغ کے لیے جہاں جہاں مجلس پڑھنے کے لیے موجود رہتے تھے وہاں وہاں وہ ویڈیو گرافری کے لیے موجود رہتے تھے بڑی خدمت کی ہے مولا حسین کی عزاداری کی یقیناً اس عزاداری کا عجر انہیں وقتِ آخر بھی ملا ہوگا اور قیامت کے میدان میں بھی ملے گا روزِ معیشر بھی ملے گا اس لیے کہ عزائے امام حسین صرف عزائے امام حسین نہیں ہے چھٹے امام نے فرمایا کہ جب کوئی ہمارے جد مظلوم کے غم میں روتا ہے تو وہ ہماری دادی سیدہ کی نصرت کرتا ہے جنابِ سیدہ کی مدد ہے یہ ماشاءاللہ اس وقت جو یہ گراف ایجنسی کے ذریعے اس سالِ ثواب کی مجلسیں منقب کی جا رہی ہیں اس لیے کہ حالات تقاضہ نہیں دے رہے ہیں کہ وہ ایسی مجلسیں جیسی ہوتی تھی وہ ایسی ہوں لیکن یہ آن لائن مجالس کے ذریعے کم سے کم رشتہ دار اور قرابت دار اور غمزدہ افراد اپنے گھری میں صحیح بیٹھ کے اپنے عزیز کے غم میں بھی آسو بہا رہے ہیں اور مولا حسین کے غم میں بھی آسو بہا رہے ہیں ان کے دل کو کم سے کم تسلی تو ہو رہی ہے کہ ہاں کچھ لوگ تو ہیں جو ہمارے غم میں شریک ہیں وہ گھر میں صحیح مگر کم سے کم ان کو اس بات کا آسرہ مل لائے کہ نہ جانے کتنے لوگ آن لائن مجالس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کے عزیز کے اس غم میں شریک ہیں اللہ نہ کرے کسی کا گھر اجڑ جائے وہ کوئی تنہا ہو جائے اللہ نہ کرے کہیں لاشے پڑیوں کوئی اکیلہ رہ جائے بس عزیز و آوازیں بلند ہوں گی میں مرہوم کے بھائی کی خدمت میں میں مرہوم کی بیوہ کی خدمت میں ان کی بیٹیوں اور بیٹے کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں کہ یقیناً بڑا سخت زمانہ ہے دیکھیں تازیت ایک بہت بڑا مرہم ہوتا ہے تازیت ایک دکھے وے دلوں کا علاج ہوتا ہے اور عزیزوں کو سینے سے لگا کے پرسا دے دے تو دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا مرہم ہوتا ہے تاہیر جو علی صاحب ایک بات پڑھتے تھے کہ جو مجالز میں فضائل و مسائب پڑھے جاتے ہیں یہ اس لیے بھی پڑھے جاتے ہیں کہ یہ فضائل و مسائب دکھے وے دل کا مرہم ہیں دو باتوں سے آدمی کے دماغ کا توازن بگڑ جاتا ہے اگر آدمی حض سے آدھا خوش ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن کا توازن بگڑ جائے وہ پاگل ہو جائے وہ حض سے زیادہ اگر انسان غمزدہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کے دماغ کا توازن بگڑ جائے وہ پاگل ہو جائے یہ فضائل اس لیے ہیں کہ ہم کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں اگر اہلِ بیت کی بلندی پر نظر رہے گی تو دماغ کا توازن باقی رہے گا اور یہ مسائب اس لیے کہ کتنی ہی مسئیبتیں آئیں اگر زہرہ کا لٹا ہوا گھر ہمارے سامنے ہے تو ہر مسئیبت ہیج نظر آئے گی بھئی مہتاب صاحب کا دنیا میں جانا دنیا سے جانا ان کے گھر والوں کے لیے بہت بڑی مسئیبت ہے لیکن کم سے کم لوگوں نے تازیت تو دی ہوگی کم سے کم ٹیلی فون کے ذریعے پرسا تو دیا ہوگا گراف ایجنسی کے ذریعے ان کے تیجے کی مجلس تو ہو رہی ہے ان کی بیٹیوں کو بیٹوں کو ان کے داماد کو ان کے بھائی کو ان کے گھر والوں کو تازیت تو مل لی ہوگی ہاں ہے وہ یتیمان کیا کریں کہ مولا حسین کے گلے پر خنجر چلنے کے بعد کوئی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیڑنے کے لیے نہیں آیا کوئی چار برز کی یتیمہ کے تماشے ماننے کے لیے آ رہا ہے کوئی خیمے میں آگ لگانے کے لیے آ رہا ہے کوئی سید سجاد کا بسر کیچ رہا ہے کوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ گیارہ محرم کو جب لٹا ہوا قافلہ لاشوں کے بیسے گزر رہا تھا تو بی بی زینب نے دیکھا کہ چوتھے امام ایک مرتبہ زمین کے اوپر گرے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا چانے والی پھپی دوڑی دوڑی بھتیجے کے پاس آئی کہ سید سجاد تمہارے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے کہ تم بھی اپنے بابا کے پاس جا رہے ہو کہا ہاں پھپی امام جو میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا کہ میرے لال تم نے کیا دیکھا کہ ظالم اپنے اپنے جنازے اٹھا کے لے گئے میرے بابا کا جنازہ دھوپ میں تپ رہا ہے میرے بابا کے جنازہ پہ گھروں کفن پڑا ہوا ہے آوازیں بلند ہیں مملیت تمام بڑی مصیبتوں کے دن ہیں یہ پوری دنیا کے لیے کورونا وبا ایک تو زندگی میں جو زندہ ہیں ان کا جینا دوبار ہے اور جو دنیا سے جا رہے ہیں اس کورونا وبا کی وجہ سے ان کے لیے بھی ایک مشکل ہے یہ بات شاید بورسہ کے دماغ سے کبھی جانے والی نہیں ہے جو لوگ اس مرض میں جا رہے ہیں ان کے دلوں پر ایک بہت بڑا غم یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس کورونا وبا کی وجہ سے ہم اپنے باپ کو غصت نہ دے پائے میں کہوں گا ٹھیک ہے غصت نہیں ہوا لیکن کم سے کم اوپر ہی سے صحیح کفن تو پنا دیا گیا ہائے مولا حسین جس کا لقب حسین بے کفن جو بھی کرولا جاتا ہے فرمائش کی جاتی ہے کربولا سے کفن لے آئیے گا بھئی روایے سنیں مجلس کو میں تمام کر رہا ہوں دیکھیں مولا حسین کی بے کفنی پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے جب سفر کی ستائیس تاریخ آئی وہ پیغمبر اسلام دنیا سے جانے والے تھے تو پیغمبر اسلام نے وسیعتیں کی تھی اور وسیعتوں میں کہا تھا یا علی تلوار نہ نکالنا دیکھو یا علی میری بیٹی کی پسلیاں توڑی جائیں گی تلوار نہ نکالنا دیکھو یا علی گھر جلایا جائے گا تلوار نہ نکالنا دیکھو یا علی محسن شہید ہوں گے تلوار نہ نکالنا پھر میں اس سے پہلے کی بھی کسی مجلس میں یہ روایت پڑھ چکا ہوں کہ مولا علی سے کہا یا علی تمہیں مجھے کفن دینا اور یہ کہے کہ نبی نے جنت کے کفن جو صندوق میں رکھے تھے وہ نکلوائے کفن تقسیم ہونا شروع ہوئے مولا علی سے کہا یا علی یہ میرا کفن ہے اپنے سینے پر اکھ لیا پھر ایک کفن اور نکالا روتی ہوئی بیٹی کی طرف دیکھا آواز بی بی سب سے پہلے میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا یہ تمہارا کفن ہے ایک اور کفن نکالا یا علی یا آپ کے لئے کفن ہے اب آخری کفن بچا تھا نبی نے وہ کفن لیا امام حسن کے سامنے پیش کیا کہ میرے لال حسن ارے تجھے زہر دغا سے شہید کیا جائے گا یہ تیرا کفن ہے لیجے سب کے کفن تقسیم ہو گئے کونے سے میرا شہزادہ حسین روتا ہوا اٹھا آواز بی نانا سب کو کفن دے دیا اے نانا میرا کفن کہاں ہے آواز بی میرے لال تجھے کفن دے کے کیا کیا جائے بعد شہادت تیرا کرتا اتارا جائے گا تیری کبر کا پٹکا کھولا جائے گا تیرا لقب ہو گیا حسین بے کفن لیکن ہائے حسرت کفن کہ جب مولا حسین رخصت آخر کو آئے تو جناب زینب سے کچھ نے دیکھا کہ جناب فضا سے مولا حسین نے کچھ کہا فضا گئیں اپنے دامن میں کچھ چھپا کے لے کے آئیں بی بی زینب نے آواز دی فضا میرے بھائی نے کیا مگایا تھا کہ شہزادے نے کہا تھا کوئی بوسیدہ لباس لا کے دے دو بی بی زینب نے کہا رہے تُو نے بوسیدہ لباس نہیں دیا ہے وہ میرے بھائیاں نے کفن پہنایا مگایا تھا وہ بوسیدہ لباس نہیں ہے وہ میرے بھائی کا قفن ہے مگر وہ سیدھا لباس بیتن حسین پر باقی نہ رہا ارے گلے پر خنجر چلنے کے بعد کوئی کرتا اتار کے لے گیا کوئی کمر کا پٹکا لے گیا کوئی پاؤ کی نالین لے گیا ایک بہندر خیمہ بک دیکھ رہی تھی آوازیں تھی او پسر ساتھ ارے میرا ماں جایا زبا کی آ جا رہا ہے تو دیکھ رہا ہے حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین بار سورہ اخلاس کی تلات سمع کر جناب مہتاب حسین صاحب مرہوم ابن چراغ علی صاحب کی روح کو اسالے ثواب کرنے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 سیاد نخوی صاحب کی آپ نے اس غم کا مدعوی کیا مجلس سرکار سید و شہدہ اور ہم تازیت پیش کرتے ہیں مہتاب حسین صاحب کی اہلیہ کو ان کے دونوں بیٹوں محمد اور لکی کو ان کے دونوں بھائیوں انجم بھائی اور ببو ہائی کو ان کے دماغ جناب شاہد صاحب کو ان کی بیوہ کو ان کی بہنوں کو اور ان کی بیٹیوں کو اور مہتاب صاحب کے متعلقین کی جانب سے بالخصوص ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ویورز کا جنہوں نے آن لائن اس وقت مجلس کو اٹینڈ کیا اور بالخصوص جناب قارین ردیم نجفی صاحب کا شکریہ جنہوں نے تلاوت کے فراز انجان دیے قطیب انخلاب علی جناب مولانا عباس شاہد نخوی صاحب کا بہت بہت شکریہ ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے اور مرہوم مہتاب حسین صاحب کی فیملی اور ان کے متعلقین کی جانب سے ویورز آپ سبھی کو ایک اعلان اور اطلاع دے دوئی کل شب میں آڈ بجے آن لائن ایک مجلس علی جو ہمارے دوست ہیں ان کے آدھر کے پنجم کی مجلس تیجے کی مجلس پھر یہاں شب میں آڈ بجے منقید ہوگی اس کو بھی مولانا عباس شاہد نخوی صاحب قلعہ خطاب فرمائیں گے مومنین آپ اپنا خیال رکھئے سوشل اور فیزیکل ڈسٹنسنگ بنائے رکھئے تاکہ یہ وبا ہے جس کا اثر کم سے کم ہو سکے ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں بخصوص خدا کی بارگاہ میں کہ پردگار اس وبا کو جل سے جل دور کریں خدا حافظ و السلام ایک نٹ بچائے بسم اللہ ادھر آ جائے حضرات السلام علیکم یہ حالات کوویڈ نائنٹین کے جس میں تمام تر حادثاتی موتیں واقع ہو رہی ہیں ہمارے بھائی جناب مہتاب حسین صاحب جنہوں نے کیمرہ لٹریچر کے حوالے سے عزداری کی بڑی خدمات کی ہیں مجالیز محافل جلوس آئے عزا جہاں پر بھی محرم کی تقریبات ہوتی تھی عزائے سے دو شہدہ ہوتی تھی گراف ایجنسی کے حوالے سے جناب مہتاب حسین صاحب نمائندگی کرتے تھے عزائے سے دو شہدہ علیہ السلام میں مسلسل کوشہ رہنے والی شخصیت آج ہمارے درمیان نہیں رہی ہم مہتاب حسین صاحب کی اہلیہ کو ان کے دامات کو ان کی بیٹیوں کو ان کے بیٹوں کو ان کے بھائی انجم کو ببو صاحب کو اور ان کے بیٹے لکی کو اور ان کے دامات ارشاد کو تازیت پیش کرتے ہیں آج کی مجلس مجلسے تیجہ کے حوالے سے آن لائن منخفید کی جا رہی ہے مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا ابباس اشاد نخفید صاحب اور تلاوت کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب تلاوت کلام ربانی سے باقیدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سکیو تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا باقیدہ آغاز فرمائیں برمحمد وعال محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وزحاها وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاها وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاها وَالْأَعْضِ وَمَا طُحَاها وَاللَّهَا وَاللَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَاللَّهَا 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 وَاللَّ قواب من دسا قواب الثمود بتواها اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقتل الله وسقياها فكابوا فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يقاف اقباها امانت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا امير المؤمنين علی بن ابي طالب لخمسة نطفی بها هر الوباء الهاتما المصطفى والمرتذا وابناهما والفاتما اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ جناب قارین ندیم نجفی صاحب آپ نے مجلس کا باخایدہ آغاز تلاوت کلام ربانی سے کیا یقیناً آج مہتاب حسین صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں ہم اپنی پوری ٹیم کی جانب سے مولانا عباد شاہد نخوی صاحب کی جانب سے اور قارین ندیم نجفی صاحب کی جانب سے ان کے تمام اہل خانہ کو تازیت پیش کرتے ہیں یقیناً مہتاب بھائی نے بڑی خدمتِ اعزا کی ہے کیمرہ کے حوالے سے مستقل وہ اعزداری کے پروگرام میں مسلسل گامزن رہتے تھے چاہے وہ لخنو ہو یا لخنو کے باہر ہو جہاں پر بھی اعزا کا سلسلہ جائی رہتا تھا وہ اپنی خدمتِ انجام دیتے رہتے تھے ہم ان کے بسماندگان کو بالخصوص ان کے بیٹے لکی کو محمد کو ان کے داماد ارشاد صاحب کو ان کی بیٹیوں کو ان کی بہنوں کو بھانجوں کو اور ان کی اہلیہ کو وہ دونوں بھائی انجم اور ان کے چھوٹے بھائی کو تازیت پیش کرتے ہیں اور باقیدہ طور پر ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور حسینی چینل کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس وقت اس مجلس کو گراف ایجنسی کے ساتھ ساتھ وہ آن لائن نشر کر رہے ہیں ہم رفت آلم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت آلی جنال مولانا عباس رشاد نقوی صاحب سے کی تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں محمد وآل محمد صلی اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محب اہل بیت خدمتگار عزائے سرکار سیدو شہدہ جناب مہداب حسین صاحب مرہوم ابن چراغ علی صاحب مرہوم کی روح کو اس آل سواب کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجمعین من یومنا حضل یوم الدین اما بعد فغد قال اللہ سبحانہو تبارکا وتقالا فی القرآن المجید والفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا قد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبہر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علا کثیر ممن خلقنات تفزیلا یوماندو کل اناس بے امامہم ایک سلوات پڑھ دیماؤں حضراتِ گرامی یہ مجلس ایک ایسی شخصیت کے سال سواب کی مجلس ہے جس نے گراف ایجنسی کے تحت بھی اور انفرادی اعتبار سے بھی مولا حسین علیہ السلام کی اضاداری کی بے پناہ خدمت انجام دی ہے اس مجلس کے ذریعے ان کے تمام متعلقین کی خدمت میں تازیت بھی پیش کی جاتی ہے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے جس ذکر کا احتمام کیا ہے یعنی مجلس اعضاء سرکار سید شہدہ اس میں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جن دو آیتوں کو تلاوت کرنے کا اشرف حاصل کیا یہ دونوں آیتیں قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں اور دونوں آیتیں مسلسل آیتیں اور ان آیتوں میں ایک آیت میں خداوندعالم نے انسان کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا اور انسان کو آیت کے ذریعے متوجہ کیا کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی حیثیت کو سمجھے اور اللہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ نے انسان کو جو عزتیں عطا کی ہیں ان عزتوں اور نعمتوں پر غور کرے پہلی آیت میں اللہ نے انسان کو اس کی اہمیت سمجھائی اور جیسے ہی انسان کی اہمیت کا ذکر تمام ہوا ویسے ہی امام کی اہمیت کی جانب متوجہ کیا گیا اور ان دونوں آیتوں کے ذریعے ایک پیغام دیا گیا کہ انسان اول اول اپنے آپ کو پہچانے اپنے اختیارات کو دیکھے اللہ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو پہچانے اور جب انسان کو احساس ہو جائے کہ اللہ نے اس کو کتنا با اختیار بنایا اسے اشرف مخلوقات بنایا اسے پاک پاکی ذہرزق عطا فرمایا اسے بہت سی مخلوقات کے اوپر فوقیت افضلیت عطا فرمائی انسان پہلے اس بات کو محسوس کر لے اور جب اس کو اس بات کا احساس ہو جائے تو پھر وہ یہ بات بھی یاد رکھے کہ یہی انسان جس کو اللہ نے اتنے اختیارات دیئے ہیں اتنی عزتیں عطا کی ہیں اسی انسان کو ایک نہ ایک دن قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا جب قیامت برپا ہوگی جب میدان حشر کا ہنگام ہوگا تو اس انسان کو اللہ میدان محشر میں بلائے گا لیکن جب یہ انسان میدان قیامت میں میدان محشر میں بلایا جائے گا تو زمین و جائدات کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا یہ انسان مال و منان کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا یہ انسان تاج و تخت کے ذریعے نہیں بلایا جائے گا یہ انسان دینار و درہم کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا قرآن بہت وضاحت کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ قیامت کے میدان میں ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا قیامت کے میدان میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ آنا ہے امام کے ساتھ بلائے جائے گا اس کا مطلب یہ کہ انسان اسی دنیا میں فیصلہ کرے کہ وہ قیامت کے میدان میں کس امام کے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ امام جو میدان قیامت میں ذلت کا سبب بن جائے یا وہ امام جو میدان قیامت میں جنت کا ذریعہ بن جائے اس لیے کہ قیامت میں جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا ایک سلاوات بھیجے محمد وآلہ حمد دیکھیں امامت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ اسی لئے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ من ماتا ولم یارف امام زمانہی ماتا میتتن جاہلیہ کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے یہ جو ہم اپنی مجالس میں امامت کے موضوع پزور دیتے ہیں یہ اسی لئے کہ امامت کا مسئلہ صرف عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے قرآن کی نظر سے دیکھئے تو امامت کا مسئلہ قیامت کا مسئلہ ہے قیامت کے میدان میں انسان کو امام کے ساتھ بلائے جائے گا عیسال سواب کی مجلسوں میں اس موضوع امامت پر اسی لئے پڑھا جاتا ہے کیونکہ اب جب ہم اس دنیا سے گئے تو پھر ہمیں ایک دن قیامت کے میدان میں آنا ہے قیامت کے میدان میں امام کے ساتھ آنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے مردے جب قبروں میں اتارے جاتے ہیں تو قبر میں اتارنے کے بعد ان کا کاندہ ہلا کے یہی یاد دلایا جاتا ہے کہ اسماع فم سنو سمجھ امامی علی مرتضی امامی حسن مشتبہ امامی حسین کربلا سلاوات بھیجے محمد والے اور ہمارے عزیزان گرامی امامت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے اب جس کا قیامت میں جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا اب امام کون ہونا چاہیے امام برحق کون ہے امام معصوم کون ہے امام اللہ نے کس کو منتخب کیا ہے اس کو کیسے پہچانے میں یہ بہت بڑا طبقہ یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم نے کتابیں نہیں پڑھیں ہم کو عربی نہیں آتی ہم کو متعلقہ کا موقع نہیں ملا ہم نے تاریخ کی ورق گردانی نہیں کی ہمارے پاس دنیاوی علم کے علاوہ دینی علم حاصل کرنے کا موقع نہ تھا ہم کیسے پہچانے کہ امام کس کو ہونا چاہیے ہم کیسے پہچانے کہ اللہ نے امام کس کو بنایا ہے بھئی ایک جواز یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ صاحب ہم نے تو مذہبی کتابیں نہیں پڑھیں ہم نے عربی نہیں پڑھیں ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہم نے تفسیر نہیں پڑھیں ہم کیسے پہچانے کہ امام کیسا ہونا چاہیے اس کے لئے بھی اللہ نے انتظام کیا اسی لیے امام کے ذکر سے پہلے اللہ نے انسان کا ذکر کیا کہ تم نے کتابیں نہیں پڑھیں تو نہیں پڑھیں تم نے متعلیہ نہیں کیا تو نہیں کیا تم نے تاریخ کو نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا لیکن کم سے کم تم نے اپنی ذات کا آئینہ تو دیکھا ہے تم نے اپنی زندگی کی کتاب کو تو پڑھا ہے اگر تم کتابیں نہیں پڑھ سکتے اگر تم تاریخ میں روایتوں کو نہیں دیکھ سکتے تو تم اپنی ذات کے آئینے کو دیکھو تم اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھو اور اپنے آپ کو پہچانو اور سوچو اور سمجھو کہ ہم نے تم کو ایسا بنایا ہے تو امام کو کیسا بنایا ہوگا ہم نے تم کو اتنی عزت دی ہے تو امام کو کتنے اختیار دیئے ہوں گے امام کو کتنی عزت دی ہوگی بھئی انسان کا مطلب ہے ہدایت لینے والا اور امام کا مطلب ہے ہدایت دینے والا جب اللہ نے ہدایت لینے والوں کو اتنا با اختیار بنایا ہے تو ہدایت دینے والوں کو کتنا با اختیار بنایا ہوگا میں سمجھنے کی بات ہے بہت آسان مسئلہ ہے کہ امام کو کیسے پہچانے تو پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنے اختیار دی ہے اللہ نے ہمیں کتنی عزت عطا کی تو اللہ نے ہم کو اتنی عزت عطا کی ہے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے یعنی انسان کو خلق کرنے سے پہلے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہر اس شئے کو خلق کر دیا جس کی ضرورت انسان کو پڑھنے والی تھی یعنی انسان کی زندگی کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں ان کو اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے پیدا کیا یہ آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت ہے یہ پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے یہ آب و غزہ حیات انسانی کی ضرورت ہے اب آپ خلقت انسانی کی تاریخ پڑھیں تو اللہ نے انسان کو بعد میں خلق کیا ہوا کو پہلے خلق کیا انسان کو بعد میں خلق کیا دریاؤں کو پہلے خلق کیا انسان کو بعد میں خلق کیا رس کو پہلے خلق کیا بھئی انسان کی جو جو ضرورت تھی جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا بہت توجہ سنیے گا اللہ نے ضرورتوں کو پہلے خلق کیا ہے آکسیجن کو پہلے خلق کیا ہے پانی کو پہلے خلق کیا ہے دریاؤں کو پہلے خلق کیا ہے رس کو پہلے خلق کیا ہے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے انسانی ضرورتوں کو اللہ نے خلق کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان ہو اور حیات انسانی کا سامان نہ ہو مہمان ہو و دسترخان نہ ہو محمد و حالِ حمد یہ غور فرمانی ہے اللہ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے حیات انسانی کا جتنا سامان ہے سب خلق کیا انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہر ضرورت حیات انسانی کو انسان کے لئے مہیا کیا اور اس کے ذریعے ایک پہچان بھی بنی دیکھیں ہوا کو اللہ نے پہلے بنایا انسان کو بعد میں خلق کیا آکسیجن کو پہلے خلق کیا انسان کو بعد میں خلق کیا پانی کو پہلے خلق کیا انسان کو بعد میں خلق کیا اور یہ پہلے اور بعد کی خلقتوں نے ایک علامت قرار دی ہے یہ بات بہت قابل توجہ ہے یہ پہلے اور بعد کی خلقتوں میں ایک علامت قرار دی ہے وہ علامت یہ ہے کہ جو پہلے خلق ہوا وہ ضرورت ہے وہ جو ضرورت کے بعد میں خلق ہوا وہ ضرورت مند ہے ہوا انسان کی ضرورت ہے انسان ضرورت مند ہے آگ سیجن انسان کی ضرورت ہے انسان ضرورت مند ہے پانی انسان کی ضرورت ہے انسان ضرورت مند ہے غزہ انسان کی ضرورت ہے انسان ضرورت مند ہے تو ضرورت مند سے پہلے ضرورتوں کو خلق کیا ہوا کو پہلے خلق کیا انسان بعد میں پیدا کیا گیا پانی کو پہلے خلق کیا انسان کو بعد میں خلق کیا گیا اور یہ پہچان بنی کہ جو انسان سے پہلے خلق ہو وہ انسان کی ضرورت ہے جو انسان سے پہلے خلق ہو وہ انسان کی ضرورت ہے جو آدمی سے پہلے خلق ہو وہ آدمی کی ضرورت ہے اب دنیا بتائے کہ جو آدمی سے پہلے خلق ہو وہ آدمی کی ضرورت ہے تو جن کا نور آدم سے پہلے خلق ہوا تو جو حرما رہے ہیں آپ جن کا نور آدم سے پہلے خلق ہوا جنہوں نے آواز دیا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں بھئی اسی سے فرق سمجھئے جو آدمی سے پہلے ہو وہ آدمی کی ضرورت ہے اور جو آدم سے پہلے ہو وہ کائنات کی ضرورت ہے سلاوات بھیجے محمد و آل احمد بھئی آدمی ضرورت مند کو کہتے ہیں اور محمد و آل احمد ضرورت کو کہتے ہیں جیسے پانی انسان کی ضرورت ہے جیسے آکسیجن انسان کی ضرورت ہے ویسے ہی نور محمد و آل احمد کا پہلے خلق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد و آل احمد بھی ضرورت مند نہیں ہیں وہ ضرورت ہیں جیسے پانی ضرورت ہے جیسے آکسیجن ضرورت ہے اب پانی و آگ سیجن نہ ہو تو حیات کو خطرہ ہے محمد و آل محمد نہ ہو تو کائنات کو خطرہ ہے سلوات پڑھے محمد و آل حمد توجہ حرمائی آپ نے ازانِ گرامی تو انسان کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ حیاتِ انسانی کے لیے جتنی ضرورتیں تھی سب کو انسان سے پہلے خلق کیا پھر انسان کو خلق کیا اب انسان کی خلقت کاہے سے ہوئی انسان کاہے سے بنا انسان کی خلقت ہوئی ہے اناثرِ عربہ سے اناثرِ عربہ کہتے چار چیزیں ہیں جس سے ایک انسان خلق ہوا ایک انسان کو اللہ نے ہوا سے پانی سے آگ سے مٹی سے یہ چار چیزیں اناثرِ عربہ کہلاتی ہیں ایک جس میں انسانی میں ہوا بھی ہے جس میں انسانی میں مٹی بھی ہے جس میں انسانی میں پانی بھی ہے اور جس میں انسانی میں آگ بھی ہے اللہ نے انسان کو چار چیزوں سے خلق کیا ہے انہی چار چیزوں کو اناثرِ عربہ کہتے ہیں ایک آگ ہے ایک ہوا ہے ایک مٹی ہے ایک پانی ہے اب دیکھیں اللہ نے صرف انسان کو اناثرِ عربہ سے خلق نہیں کیا اس خلقت میں بھی اپنی قدرت دکھائی ہے اگر آپ متوجہ ہوں گے تو یہ بات بہت اہم ہے انسان کی خلقت میں بھی اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اللہ نے انسان کو جن چیزوں سے خلق کیا وہ نایاب نہیں ہیں وہ سب کی سب دستیاب ہیں انسان پانی سے خلق ہوا پانی بھی دستیاب ہے ہوا سے انسان خلق ہوا ہوا بھی دستیاب ہے مٹی سے انسان خلق ہوا مٹی بھی دستیاب ہے آگ سے انسان خلق ہوا آگ بھی دستیاب ہے یعنی یہ چاروں چیزیں جس سے انسان خلق ہوا ہے یہ نایاب نہیں ایسا نہیں کہ کہیں ملتی نہیں بھئی ہوا بھی موجود ہے آگ بھی موجود ہے مٹی بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے مگر آپ اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اللہ نے انسان کو جن چیزوں سے خلق کیا اگر انسان چاہے کہ انہی چیزوں سے انسان اپنا جیسا انسان بنا لے تو نہیں بنا سکتا بھئی تو جو حرما رہے ہیں بھئی اگر انسان چاہے کہ اپنا جیسا انسان انسان بنا لے آگ سے ہوا سے مٹی سے پانی سے تو انسان اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتا یہ شیروانی درزی نے بنایا ہے یہ ممبر بڑھائی نے بنایا ہے مکان مزدور بناتا ہے آپ ایک درزی کو کپڑے دیجئے وہ لباس بنا دے گا آپ ایک بڑھی کو لکڑی دیجئے وہ ممبر بنا دے گا آپ ایک لوہار کو لوہا دیجئے وہ تلوار بنا دے گا آپ ایک مزدور کو گمہ ہیٹا دیجئے وہ مکان بنا دے گا لیکن بڑے سے بڑے فنکار کو آپ اناثرِ عربہ دیجئے کہ ایک انسان بنا دو تو انسان اپنا جیسا انسان نہیں بنا سکتا اللہ نے قدرت کے ذریعے ایک پیغام دیا کہ تم جس سے بنے ہو جب اس سے اپنا جیسا انسان ہی بنا سکتے تو ہم نے جسے نور سے بنایا ہو اس کا جیسا امام کہاں سے بنا پاہ جائے صلابات بھیجے محمد وآلہ حمد میں دیکھیں یہ بات خابل غور ہے انسان کا ہے سے بنایا آگ ہوا مٹی پانی آپ بڑے سے بڑے آرٹسٹ کے پاس جائیے اس سے کہ یہ یہ ہوا ہے اور یہ آگ ہے اور یہ مٹی ہے اور یہ پانی ہے اسی سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے تم بھی ذہا ایک انسان بنا دو تو اب اگر وہ کوشش کر کے ان چار چیزوں سے انسان بنانا چاہے گا تو وہ جو بنے گا وہ انسان نہیں کہلائے گا اس ٹیچو کہلائے گا کیا سن رہے ہیں ہاں وہ بت کہلائے گا بھئی ان چار چیزوں سے اگر انسان انسان بنانا چاہے تو وہ جو بنے گا وہ بد کہا جائے گا انسان کے مقابلے میں جو بنایا جائے وہ انسان نہیں کہلاتا بد کہلاتا ہے تو امام کے مقابلے میں بھی جو بنائے جائیں وہ امام نہیں کہلائیں گے وہ بھی بد کہے جائیں گے ثلاؤات بھیجے محمد و آل احمد بہت دیکھیں اللہ محمد پھر توجہ حرمائیے گا اللہ اپنی خدرت دکھا رہا ہے کہ دیکھو انسان اناثرِ عربہ سے بنائے وہ امام اولو ما خلق اللہ نوری امام انا والین من نورن واحد امام نور سے بنے تم اناثرِ عربہ سے بننے والے انسان جیسا انسان تو بنا نہیں سکتے ہو امام کیا بنا ہوگی ہے بھئی قرآن دیکھئے انسان کاہ سے بنائے اب اناثرِ عربہ ایک یہ بھی تفسیر ہے کہ انسان اناثرِ عربہ سے بنائے اور پھر آپ قرآن دیکھئے تو قرآن میں بھی انسان کی خلقت کا ذکر ہو رہا ہے یہ بات بہت قابل توجہ ہے قرآن بھی بتا رہا ہے کہ یہ ایک انسان کاہ سے بنائے اب قرآن بتا رہا ہے انسان کی خلقت کیسے ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَا مِن تُرَابِن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اللہ کہہ رہا ہے مٹی سے بنایا سُمَّا مِن نُطْفَتِن پھر اس کو نُطْفَا بنایا سُمَّا مِن عَلَقَتِن پھر اسے جمع ہوا خون بنایا سُمَّا مِن مُسْقَتِن پھر اسے گوشت کا لوتھرا بنایا سلاوات بیجے محمد و حالِ حمد بہت قابل ہے غور بات ہے قرآن کے ذریعے میں بات کر رہا ہوں انسان کی خلقت کا کہ اللہ نے اس انسان کو کیسے کریئٹ کیا اس انسان کو کیسے بنایا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو مِن تُرَابِن پہلے مٹی بنایا سُمَّا مِن نُطْفَتِن پھر نُطْفَا بنایا سُمَّا مِن عَلَقَتِن پھر جمع ہوا خون بنایا سُمَّا مِن مُسْقَتِن پھر اس کو گوشت کا لوتھرا بنایا اب دیکھیں انسان کی خلقت میں بھی چار منزلیں ہیں انسان کی خلقت میں بھی چار منزلیں ہیں خلقت میں بھی چار منزلیں ہیں جیسے سقیفہ کی خلافت میں بھی چار منزلیں ہیں لیکن آپ انسان کی خلخت دیکھئے قرآن کیا کہہ رہا ہے سب سے پہلے کیا کہا ہم نے تراب سے بنایا پھر نتفہ بنایا پھر علقہ بنایا پھر مسکہ بنایا اچھا آپ جب انسان کی خلخت اللہ نے رکھی تو تراب کو چوتھے پنی رکھا پہلے پر رکھا تراب کو چوتھے پنی رکھا پہلے پر رکھا تو جب خلخت کی منزل میں تراب چوتھے پنی ہیں پہلے پہے تو خلافت میں بھی ابو تراب چوتھے پہ نہیں ہوگا پہلے پہ ہوگا سلاوات بھیجے محمد و حالِ حمد اب دیکھیں ماہِ رمضان ہے قرآن پہ غور و فکر کا مہینہ ہے قرآن پہ تدبر کا مہینہ ہے تفکر کا مہینہ ہے ذرا انسان کی خلخت کے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے اپنی خلخت کے اوپر انسان کو توجہ دینا چاہیے کیا منزلیں ہیں سب سے پہلے کیا منزلیں من ترابن پھر دوسری منزل ہے نطفہ پھر تیسری منزل ہے القا پھر چوتھی منزل ہے مزغہ اب اسے کیا کیجئے کہ انسان کی خلخت کی چار منزلیں ہیں مگر اس میں نطفہ نجیس ہے القا نجیس ہے مزغہ نجیس ہے اور چار میں ایک تراب پاک ہے کیا بنائے ہیں سلاوات پہدے محمد و حالِ حمد ایک منزل ہے تراب کی وہ پاک ہے تراب کسے کہتے ہیں بغور سنیے کا بس آخری منزل ہے تراب کسے کہتے ہیں تراب کہتے ہیں مٹی کو عزیزوں عربی میں تراب مٹی کو کہتے ہیں لیکن پڑھے لکھے افراد اس بات کی گواہی دیں گے کہ عربی میں مٹی کو صرف تراب نہیں کہتے ہیں تراب بھی کہتے ہیں تراب ہی نہیں کہتے ہیں عربی زبان میں مٹی کے اور نام بھی ہے عربی میں مٹی کا ایک نام ہے تراب تراب کا مطلب بھی مٹی ہے اور عربی زبان میں تراب کا ایک نام تین مٹی کا ایک نام تین عربی میں مٹی کو تین بھی کہتے ہیں اور آپ نے ہزاروں مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی نے فرمایا کہ کن تو نبیان ما اس وقت بھی نبی تھا بینل آدمہ بینل مائے و تین کہ جب جناب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے تو عربی زبان میں پوری توجہ سنیے گا مٹی کا ایک نام تراب اور مٹی کا ایک نام تین اور عربی میں مٹی کا ایک نام ہما اور مٹی کا ایک نام سلسال یہ سب مٹی کی قسمیں ہیں عربی زبان میں مٹی کو تراب بھی کہتے ہیں عربی زبان میں مٹی کو تین بھی کہتے ہیں عربی زبان میں مٹی کو ہما بھی کہتے ہیں اور عربی زبان میں مٹی کو سلسال بھی کہتے ہیں اب علماء سے پوچھئے گا کہ عربی میں ایک مٹی کے اتنے نام کیوں ہیں مٹی تراب بھی کہی جائے مٹی کو تین بھی کہا جائے مٹی کو ہما بھی کہا جائے مٹی کو سلسال بھی کہا جائے تو اس کا کیا سبب ہے تو علماء بتائیں گے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو مٹی کے مختلف نام ہیں یہ مختلف قیفیتوں کی وجہ سے ہیں جب مٹی میں پانی ملا دیا جائے تو پانی ملی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں تین اورے دو جو سنیے گا جب پانی میں مٹی کو ملا دیا جائے تو پانی ملی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں تین اب یہ پانی ملی ہوئی مٹی رکھی رہے اور اس میں چپکانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اس میں لس پیدا ہو جائے جسے لیس کہتے ہیں لیس پیدا ہو جائے لس پیدا ہو جائے چپکانے کی قوت پیدا ہو جائے تو اس مٹی کو کہتے ہیں ہما اور پھر یہ مٹی رکھی رہے اسے آگ میں پکایا جائے یا سورج کی دھوپ میں سکھایا جائے جب یہ سوک کے کھنکھنانے لگے تو اس مٹی کو کہتے ہیں سلسال سوجہ حرمان ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی کو جس مٹی سے آواز آئے اس مٹی کو کہتے ہیں سلسال تو جس میں پانی کی ملاوٹ ہو اس مٹی کو تین کہتے ہیں جس میں لس مل جائے اس مٹی کو ہما کہتے ہیں جس میں آگ یا دھوپ مل جائے اس مٹی کو سلسال کہتے ہیں اور جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اس مٹی کو تراب کہتے ہیں جو خالص مٹی ہو اسے تراب کہتے ہیں جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو اسے تراب کہتے ہیں اب سمجھ بھی آیا ہمارے مولا علی کا لقب ابو تین نہیں ہے مولا علی کا لقب ابو ہما نہیں ہے مولا علی کا لقب ابو سلسال نہیں ہے مولا علی کا لقب ابو تراب سمجھایا جا رہا ہے یہ ان کے باپ ہیں جن کی مٹی میں کوئی ملاوت نہیں آئے خلاوات بھیجے احمد و آل احمد باز آنِ گرامی بلکل پیور خالص خالص مٹی کو تراب کہتے ہیں عزیز آنِ گرامی یہ خلقت انسانی کی قیفیت ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر غور کرے کہ اب انسان اناثرِ عربہ سے بنا انسان تراب و نطفہ و علقہ و مزغہ سے بنا اب یہ انسان جو اناثرِ عربہ سے بنا ہے اس کا یہ اختیار ہے تو وہ انسان جو اللہ کے نور سے بنا ہو وہ امام جسے اللہ نے نور سے بنایا ہو اس کا کیا مرتبہ ہوگا دیکھیں میں نے عرض کیا نا یہ جو انسان کو اپنی قیفیت اور اپنی حیثیت پر غور کرنے کے لئے متوجہ کیا گیا ہے یہ سیلئے کہ تم اپنے وارے میں سوچو کہ تم ایسے ہو تو ابھی امام کیسا ہوگا اب دیکھیں انسان کیسا ہے انسان کی موزل یہ ہے کہ جنابِ آدم کو اللہ نے بنایا اور اللہ نے پہلا انسان بنایا جس کا نام آدم رکھا اور جنابِ آدم کو ملائکہ کا مسجود بنایا بھئی آخری بات ہے اور قابلِ توجہ بات ہے جنابِ آدم کو مسجودِ ملائکہ بنایا یہ مسجود کسے کہتے ہیں جسے قتل کیا جائے اسے مقتول کہتے ہیں جس کی مدھا کی جائے اسے ممدو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے مدھا کی جائے اسے ممدو کہتے ہیں جس پر ظلم کیا جائے اسے مظلوم کہتے ہیں جس پر لانت کی جائے اسے ملون کہتے ہیں سلوات بھیجے محمد علیہ حمد توجہ حرمہ رہے ہیں ویسے ہی جس کو سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہتے ہیں اور جہاں سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے وہاں اسے مسجد کہتے ہیں توجہ حرمائیے کہ آپ مسجد کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مسجد کیا ہوتی ہے ہمارے دماغ میں ہے کہ مسجد جس پہ مینار ہو وہ مسجد جس پہ گمبت ہو وہ مسجد جس میں محراب ہو وہ مسجد ہم سمجھتے ہیں مسجد عمارت کی وجہ سے مسجد بنتی ہے مگر مسجد عمارت کی وجہ سے مسجد نہیں بنتی ہے مسجد سجدے کی وجہ سے مسجد بنتی ہے سلاوات بھیجے محمد و احلِ حمد بہت غور سوری ہے کہ آخری منجد مسجد بنتی ہے سجدے کی وجہ سے اور خود انسان کے اندر بھی مساجد سبا موجود ہیں مساجد سبا یہ مساجد سبا کسے کہتے ہیں سبا کہتے ہیں ساتھ کو اور مساجد سبا کا مطلب ہے کہ ایک انسان میں سات آزائی سے ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا جن کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا سجدے کے لیے صرف سر جھکانا کافی نہیں ہے بلکہ سجدے کے لیے سات آزائی بدن کا زمین سے مس ہونا ضروری ہے جس میں ایک پیشانی ہے دو ہتھیلیاں ہیں دو پاؤں کے گھٹنے ہیں اور دو پاؤں کے انگوٹے ہیں یہ ساتھ کہلاتی ہیں مساجد سبا ان کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا ان آزائے انسانی کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا اور سجدے کے بغیر زمین مسجد نہیں ہو سکتی بھئی امارت کی وجہ سے مسجد مسجد نہیں ہوتی بھئی زمین سجدے کی وجہ سے مسجد ہوتی ہے جہاں سجدہ کیا جائے وہ زمین مسجد کہلاتی ہے ہم سمجھتے ہیں جہاں امارت بنا دی جائے وہ مسجد ہے نہیں قرآن پڑھئے قرآن کہہ رہا ہے ساری زمین مسجد ہے یعنی جہاں بھی سجدہ کر لیا جائے وہ زمین کہلاتی ہے مسجد مسجد کے لیے سجدے کی ضوعت ہے اس سجدے کے لیے ساجد کی ضوعت ہے اور ساجد کے لیے مساجد سوا کی ضوعت ہے جب تک ایک انسان کے جسم کے ساتھ حصے زمین سے مس نہیں ہوں گے سجدہ نہیں ہوگا اور جب تک سجدہ نہیں ہوگا زمین مسجد نہیں ہوگی یہ انسان کی اہمیت ہے اب دنیا اندازہ لگائے کہ ایک انسان کے سجدے کے بغیر زمین مسجد نہیں ہو سکتی اب سمجھ میں آیا کہ تیرہ رجب کو کعبے میں علی کیوں بھیجے گئے نہیں میرے جملے پر غور کی اب سمجھ میں آیا تیرہ رجب کو کعبے میں علی کو کیوں بھیجا گیا ارے جب انسان کے سجدے کے بغیر مسجد مسجد نہیں ہو سکتی تو امام کے آئے بغیر کعبہ قبلہ کیسے ہو جاتا تھناواز بھیجے ہم ازمان آجا اندازہ لگائیں انسان کی اہمیت ہے کہ انسان کے جس میں مساجد سبا مخمی ہیں انسان کے سجدے کی وجہ سے زمین مسجد ہو جاتی ہے اب اسے کیا کیجئے کہ انسان کے سجود کی وجہ سے زمین کا مسجد ہونا سمجھ میں آتا ہے وہ علی کے نزول کی وجہ سے قابے کا قبلہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے سلاوات بھیجے محمد باز آنے گرامی گفتگو تو انسان اپنی اہمیت کو سمجھے کہ ہم ایسے ہیں تو امام کیسا ہونا چاہیے اس لئے کہ قیامت کے میدان میں میں نے ابھی عرض کیا انسان زمین و جائدات کے ساتھ نہیں بلائے جائے گا مال و منان کے ساتھ نہیں بلائے جائے گا جاگیر کو جائدات کے ساتھ نہیں بلائے جائے گا بینگ بیلنس کے ساتھ نہیں بلائے جائے گا روز معیشر انسان امام کے ساتھ بلائے جائے گا اب امام کیسا ہونا چاہیے تو امام ایسا ہونا چاہیے کہ قیامت تو قیامت ہے کہ جب انسان دنیا سے جانے لگے تو ملک الموت پہلو میں ہو تو امام اس کی امداد کے لئے آجائے کہ گھبرانا نہیں ہم آئیں گے دیکھئے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہم نے شکر ادا کیا اللہ نے عزت دی ہم نے شکر ادا کیا اللہ نے شہرت دی ہم نے شکر ادا کیا جتنا شکر اس بات کا ادا کریں تو کم ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دامن ولایت علی دیا ہے یہ مولا علی کی ولایت کا دامن وہ ہے کہ آخرت بھی اس کی وجہ سے محفوظ ہے اور دنیا اور خاص کر کے آج کا زمانہ جب امواد کی کسرت ہے روز صبح ہاں کھلتی ہے تو کسی نہ کسی کے انتخال کی خبر ملتی ہے دوستوں سے دوست چھٹے جا رہے ہیں بھائیوں سے بھائی بچھڑے جا رہے ہیں باپ سے بیٹا جدا ہو رہا ہے زوجہ سے شوہر جدا ہو رہا ہے یہ کسرت امواد کا زمانہ اللہ پوری دنیا کے اوپر رحم فرمائے اور یہ کورونا وبا کا خاتمہ ہو خصوصاً جتنے بھی مومنین اس بیماری امتے ہیں ان کو جناب سیدہ عابد بیمار کے صدقے میں شفاہ کاملہ آتا فرمائے روز ایک خبر آ رہی ہے کل یہ خبر غم ملی ابو عزر صاحب کنتوری کے ذریعے کہ ہمائے مہتاب بھائی اس دنیا میں نہ رہے نہائیت با اخلاق شخصیت تھے اور چونکہ مجالس بکسرت میں پڑھتا ہوں اس شہر میں تو مسلسل اس گراف ایجنسی کے تحت عزائد سرکار سیدو شہدہ کی ترویج جو تبلیغ کے لیے جہاں جہاں مجلس پڑھنے کے لیے موجود رہتے تھے وہاں وہاں وہ ویڈیو گرافری کے لیے موجود رہتے تھے بڑی خدمت کی ہے مولا حسین کی عزاداری کی یقیناً اس عزاداری کا عجر انہیں وقت آخر بھی ملا ہوگا اور قیامت کے میدان میں بھی ملے گا روز معیشر بھی ملے گا اس لیے کہ عزائے امام حسین صرف عزائے امام حسین نہیں ہے چھٹے امام نے فرمایا کہ جب کوئی ہمارے جد مظلوم کے غم میں روتا ہے تو وہ ہماری دادی سیدہ کی نصرت کرتا ہے جناب سیدہ کی مدد ہے یہ ماشاءاللہ اس وقت جو یہ گراف ایجنسی کے ذریعے یہ سال سواب کی مجلسیں منقض کی جا رہی ہیں اس لیے کہ حالات تقاضہ نہیں دے رہے ہیں کہ وہ ایسی مجلسیں جیسی ہوتی تھی وہ ایسی ہوں لیکن یہ آن لائن مجالس کے ذریعے کم سے کم رشتہ دار اور قرابت دار اور غمزدہ افراد اپنے گھری میں صحیح بیٹھ کے اپنے عزیز کے غم میں بھی آسو بہا رہے ہیں اور مولا حسین کے غم میں بھی آسو بہا رہے ہیں ان کے دل کو کم سے کم تسلی تو ہو رہی ہے کہ ہاں کچھ لوگ تو ہیں جو ہمارے غم میں شریک ہیں وہ گھر میں صحیح مگر کم سے کم ان کو اس بات کا آسرہ میں لائے کہ نہ جانے کتنے لوگ آن لائن مجالس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کے عزیز کے اس غم میں شریک ہیں اللہ نہ کرے کسی کا گھر اجڑ جائے وہ کوئی تنہا ہو جائے اللہ نہ کرے کہیں لاشے پڑیوں کوئی اکیلہ رہ جائے بس عزیز و آوازیں بلند ہوں گی میں مرہوم کے بھائی کی خدمت میں میں مرہوم کی بیوہ کی خدمت میں ان کی بیٹیوں اور بیٹے کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں کہ یقیناً بڑا سخت زمانہ آئے دیکھیں تازیت ایک بہت بڑا مرہم ہوتا ہے تازیت دکھے ہوئے دلوں کا علاج ہوتا ہے جب کسی عزیز کا انتقال ہو جائے اور رشتہ دار اور چانے والے اور جاننے والے آئے اور عزیزوں کو سینے سے لگا کے پرسا دے دے تو دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا مرہم ہوتا ہے تاہیر جو علی صاحب ایک بات پڑھتے تھے کہ جو مجالس میں فضائل و مسائب پڑھے جاتے ہیں یہ اس لیے بھی پڑھے جاتے ہیں کہ یہ فضائل و مسائب دکھے ہوئے دل کا مرہم ہے دو باتوں سے آدمی کے دماغ کا توازن بگڑ جاتا ہے اگر آدمی حض سے آدھا خوش ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن کا توازن بگڑ جائے وہ پاگل ہو جائے وہ حض سے زیادہ اگر انسان غمزدہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کے دماغ کا توازن بگڑ جائے وہ پاگل ہو جائے یہ فضائل اس لیے ہیں کہ ہم کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں اگر اہلِ بیت کی بلندی پر نظر رہے گی تو دماغ کا توازن باقی رہے گا اور یہ مسائب اس لیے کہ کتنی ہی مسیبتیں آئیں اگر زہرہ کا لٹا ہوا گھر ہمارے سامنے ہے تو ہر مسیبت ہیج نظر آئے گی بھئی مہتاب صاحب کا دنیا میں جانا دنیا سے جانا ان کے گھر والوں کے لیے بہت بڑی مسیبت ہے لیکن کم سے کم لوگوں نے تازیت تو دی ہوگی کم سے کم ٹیلی فون کے ذریعے پرسا تو دیا ہوگا گراف ایجنسی کے ذریعے ان کے منجم ان کے تیجے کی مجلس تو ہو رہی ہے ان کی بیٹیوں کو بیٹوں کو ان کے داماد کو ان کے بھائی کو ان کے گھر والوں کو تازیت تو مل لی ہوگی ہاں ہے وہ یتیمان کیا کریں کہ مولا حسین کے گلے پہ خنجر چلنے کے بعد کوئی سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیڑنے کے لیے نہیں آیا کوئی چار برس کی یتیمہ کے تماشے مارنے کے لیے آ رہا ہے کوئی خیمے میں آگ لگانے کے لیے آ رہا ہے کوئی سید سجاد کا پھر سر کیچ رہا ہے کوئی ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ گیارہ محرم کو جب لٹاوا قافلہ لاشوں کے بی سے گزر رہا تھا تو بی بی زینب نے دیکھا کہ چوتھے امام ایک مرتبہ زمین کے اوپر گرے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا چانے والی بھبی دوڑی دوڑی بھتیجے کے پاس آئی کہ سید سجاد تمہارے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے کہ تم بھی اپنے بابا کے پاس جا رہے ہو کہا ہاں پوپی امام جو میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا کہ میرے لال تم نے کیا دیکھا کہ ظالم اپنے اپنے جنازے اٹھا کے لے گئے میرے بابا کا جنازہ دھوپ میں تپ رہا ہے میرے بابا کے جنازہ پہ گورو کفن پڑا ہوا ہے آوازیں بلند ہیں مملی تمام بڑی مصیبتوں کے دن ہیں یہ پوری دنیا کے لیے کورونا وبا ایک تو زندگی میں جو زندہ ہیں ان کا جینا دو بھر ہے اور جو دنیا سے جا رہے ہیں اس کورونا وبا کی وجہ سے ان کے لیے بھی ایک مشکل ہے یہ بات شاید بورسہ کے دماغ سے کبھی جانے والی نہیں ہے جو لوگ اس مرض میں جا رہے ہیں ان کے دلوں پر ایک بہت بڑا غم یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس کورونا وبا کی وجہ سے ہم اپنے باپ کو غصت نہ دے پائے میں کہوں گا ٹھیک ہے غصت نہیں ہوا لیکن کم سے کم اوپر ہی سے صحیح کفن تو پنہا دیا گیا ہائے مولا حسین جس کا لقب حسین بے کفن جو بھی کرولا جاتا ہے فرمائش کی جاتی ہے کرولا سے کفن لے آئیے گا بھئی روایے سنیں مجلس کو میں تمام کرنا ہوں دیکھیں مولا حسین کی بے کفنی پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے جب سفر کی ستائیس تاریخ آئی اور پیغمبر اسلام دنیا سے جانے والے تھے تو پیغمبر اسلام نے وسیعتیں کی تھی اور وسیعتوں میں کہا تھا یا علی تلوار نہ نکالنا دیکھو یا علی میری بیٹی کی پسلیاں توڑی جائیں گی تلوار نہ نکالنا دیکھو یا علی گھر جلایا جائے گا تلوار نہ نکالنا دیکھو یا علی محسن شہید ہوں گے تلوار نہ نکالنا پھر میں اس سے پہلے کی بھی کسی ملس میں یہ روایت پڑھ چکا ہوں کہ مولا علی سے کہا یا علی تمہیں مجھے کفن دینا اور یہ کہے کہ نبی نے جنت کے کفن جو صندوق میں رکھے تھے وہ نکلوائے کفن تقسیم ہونا شروع ہوئے مولا علی سے کہا یا علی یہ میرا کفن ہے اپنے سینے پر اکھ لیا پھر ایک کفن اور نکالا روتی ہوئی بیٹی کی طرف دیکھا آواز بی بی سب سے پہلے میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا یہ تمہارا کفن ہے ایک اور کفن نکالا کہا یا علی یہ آپ کے لئے کفن ہے اب آخری کفن بچا تھا نبی نے وہ کفن لیا امام حسن کے سامنے پیش کیا کہ میرے لال حسن ارے تجھے زہر دغا سے شہید کیا جائے گا یہ تیرا کفن ہے لیجے سب کے کفن تقسیم ہو گئے کونے سے میرا شہزادہ حسین روتا ہوا اٹھا آواز بی نانا سب کو کفن دے دیا اے نانا میرا کفن کہاں ہے آواز بی میرے لال تجھے کفن دے کے کیا کیا جائے بعد شہادت تیرا کرتا اتارا جائے گا تیری کبر کا پٹکا کھولا جائے گا تیرا لقب ہو گیا حسین بے کفن لیکن ہائے حسرت کفن کہ جب مولا حسین رخصت آخر کو آئے تو جناب زینب سے کچھ نے دیکھا کہ جناب فضا سے مولا حسین نے کچھ کہا فضا گئیں اپنے دامن میں کچھ چھپا کے لے کے آئیں بی بی زینب نے آواز دی فضا میرے بھائی نے کیا مگایا تھا کہ شہزادہ نے کہا تھا کوئی بوسیدہ لباس لا کے دے دو بی بی زینب نے کہا رہے تو نے بوسیدہ لباس نہیں دیا کوئی میرے بھائیاں نے کفن پہنایا مگایا تھا وہ بوسیدہ لباس نہیں ہے وہ میرے بھائی کا کفن ہے مگر وہ بوسیدہ لباس بیتنے حسین با باقی نہ رہا ارے گلے پر خنجر چلنے کے بعد کوئی کرتا اتار کے لے گیا کوئی کمر کا پٹکا لے گیا کوئی پاؤ کی نالائن لے گیا ایک بہندر خیمہ بک دیکھ رہی تھی آوازیں تھی اوہ پسر احسان ارے میرا ماں جایا زبا کیا جا رہا ہے تو دیکھ رہا ہے حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین بار سورہ اخلاص کی تلات سمع کر جناب مہتاب حسین صاحب مرہوم ابن چراغلی صاحب کی روح کو اس سالے ثواب کرنے